آج ہم شعور ٹی وی کے باز شعور پاکستان پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں احسن شکور صاحب آپ ریجنل ڈریکٹر ہیں علامہ اقبال اوپن انڈویسٹری لاہور کے آج ہمارے ساتھ ان کی دوسری نشست ہے پہلے پروگرام میں بہت سے سوالات ناظرین کی طرف سے آئے تو ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم کیونکہ ابھی ایڈمیشن سٹارٹ ہے تو ناظرین کو ان کے سوالات کا جواب ٹائم لی مل جائے تو آج ہم نے اس لیے دعوت دی ہے رہور کے ریجنل ڈریکٹر جناب احسن شکور صاحب کو کہ وہ ہمارے چند سوالات کا جو ناظرین تھے ان کا جواب دیں اور تاکہ سٹوڈنٹس کو داخلے میں سہولت محصر آئے جی اسلام علیکم صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور آپ نے آج ہمارے کچھ پہلے پروگرام میں بہت ایک اس کی پپولارٹی آئی اور ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے بہت سے سوالات بھیجے کیونکہ ابھی ایڈمیشن کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے تو ہم چاہتے تھے کہ ایڈمیشن کے سلسلے کے ساتھ ہی آپ کے جو مختلف ناظرین کے سوالات ہیں ان کا جواب ہم دیتے تو سر بتائیے گا کہ ابھی جو ایڈمیشن سٹارٹ ہوا ہے یہ کن کلاسز کا ہوا ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے جی بہت شکریہ بولنس صاحب سب سے پہلے تو آپ کے شعور ٹی وی کی وساطت سے میں شکریہ دا کروں گا آپ کا بھی اور اپنے ناظرین کو یہ کہوں گا جی کہ وہ اس کو ذرا دھیان سے سنیں اور اگلی دفعہ جب ہم انشاءاللہ کوئی نشست کریں گے اس میں آپ کے ان کے جو نتیجے میں سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے ان کا بھی جواب دیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گا ہمارے بہار دوہزار اکیس کے داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے پندرہ جنوری سے اور اس کی آخری تاریخ بائیس فروری ہے اور اس میں ہمارے میٹریک ایف اے اور درست نظامی کے پروگراموں کے داخلوں کا آغاز ہوا ہے ایسا صاحب ماشاءاللہ آپ کی جس طرح انوالمنٹ ہے جس طرح آپ کی سٹوڈنٹ کے ساتھ انوالمنٹ ہے جس طرح آپ انٹریکٹ کرتے ہیں آفیس میں ہم نے پہلے بھی دیکھا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بس جس طریقے سے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور آپ ان کو جس طریقے سے فسلیٹیٹ کر رہے ہیں اپنے کم سٹاف کی ہونے کے باوجود جو ہمارا ایک یہ میری ایک افزربیشن ہے لیکن آپ جس تندہی سے لوگوں کو ان کے پرابلمز کی سلوشن پروائیڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا انشاءاللہ آپ نے جس طریقے سے یہ فسلیٹیٹ کر رہے ہیں یہ قوم جتنی پڑھ لکھ جائے گی جتنا ان کو میارے تعلیم بہتر ہوگا اس سے اس ملک کی معیشت بہتر ہوگی اور انشاءاللہ آپ کا ایک بڑا اہم رول ہے اس ملک کے ترقی کے اندر ملک کے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے میں تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو ایڈمیشن یہ کرونا وائرس کی وجہ سے کوئیڈ نائنٹین کی وجہ سے بہت سے لوگ پرسنلی وزٹ نہیں کر پاتے کیمپسز کا یونیسٹری کا تو وہ کس طریقے سے پروسپیکٹس بائے کر سکتے ہیں یا کوئی ایسا ہے طریقہ جس سے وہ آن لائن بھی اپنی انفرمیشن لے سکیں جی جی بالکل ایسا ہی ہے دیکھیں جی ایک تو پروسپیکٹس تو ہارڈ فارم میں اویلیبل ہے ہی ہمارے مختلف جو پورے پاکستان میں ہمارے چوون کے قریب دفاتر ہیں وہاں پر اویلیبل ہے پھر تمام چوون دفاتر کے زیرے انتظام کچھ سے بہت سارے سیل پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں وہاں پر اویلیبل ہے اس کے علاوہ جو لوگ دور درستے ہیں مثال کے طور پر اگر میں لاہور کی مثال دوں ہمارے پر جلو موڑ ہے یا ہلو کی ہے یا پانڈو کے ہے یا رائیوینڈ ہے یا شادرہ ہے ویسے تمہیں وہاں پر سیل پوائنٹ قائم کر دی ہیں لیکن اس کے باوجود جو خواتین جو بچے جو داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ نہیں آسکتے کیمپسز میں یا سیل پوائنٹ تک ان کو رسائی ہم نے انٹرنیٹ پہ دے دی ہے وہ علامہ اکبال اوپن نیورسٹی کی ویب سائٹ کھولیں وہاں پہ ان کو ایڈمیشن کی ایک لنک ملے گا اس کے اوپر وہ اپنا نیو سٹوڈن کے طور پر ایڈمیشن فارم بھر سکتے ہیں اور اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے ساتھ ان کا ایک چالان نکلے گا اس کو فارم کو بھریں گے چالان بینک میں جمع کروائیں گے اور اس کی ایک سلپ جو بینک ان کو دے گا وہ ایک سلپ فارم کے ساتھ بھر کے اس کے ساتھ لگا کے اور مطلوبہ دستاویزات لف کریں گے اور ان کو ہمارے پتے پر بھیج دیں گے وہ پتہ ان کو ایڈمیشن فارم کے ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے وہ ایک علیہ دل افافے میں چسمہ کر کے پتہ اور اس میں فارم اور فیس کا جمع شدہ چالان لگا کے تو اس پتے پر بجریہ ریجسٹری بھیجیں گے اور یہ بات قابل غور اور قابل بڑی عام ہے کہ جو طالب علم ان فارمز کو بھیجیں گے وہ اس ریجسٹری کے پیسے ادا نہیں کریں گے یہ یونیورسٹی نے بہت اچھا ہے کہ سٹوڈنٹس ریجسٹری کے پیسے ادا نہیں کریں گے اور دوسرا ایک بات اور فواد صاحب میں بتا تھا چلوں معذرت کے ساتھ کہ ہم نے جو بینکوں کا نظام کی ہے جو بینک ہیں ہمارے وہ ہمارے پینل بینک جس میں فیس جمع کروا سکتے ہیں وہ نیشنل ساری فرس فومن بینک ہے ہمارا الائٹ بینک ہے اس کے علاوہ ایم سی بھی ہے اور اس کے علاوہ یو بیل ہے ان بینکوں میں ہمارے طالب علم اپنی کسی بھی برانچ میں اپنے داخلے کی فیس جمع کروا سکتے ہیں